بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی کریں والا ہے ہم چپٹر کر رہے ہیں نوائز in the environment نوائز کہتے ہیں شور کو انوائرمنٹ کہتے ہیں ماحول کو نوائز پولوشن is defined as any form of noise that disrupt the normal functioning of life تو اس میں ہم مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں disrupt کہتے ہیں interrupt by causing our disturbance our problem رکاوٹ خلل ڈالنا functioning of life کیا ہے اگر شور ہو تو function of life جو ہے وہ disrupt ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے نین پوری نہ ہو تو بندہ سارا دن کوئی کام اچھی طرح سے نہیں کر سکتا اس کے سارے function خراب ہو جاتے ہیں تو پیارے بچوں ہم انسان ہیں ہم میں نیند ہمادی بنیادی ضرورت ہے صرف ایک اللہ تعالی کی ذات ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ انگ آتی ہے آیت القرصی میں اللہ تعالی اپنا تعارف کرواتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو جانے اللہ تعالی کا ذکر کریں اللہ تعالی کی سے محبت کریں اور اللہ کی بندگی کریں تو پیارے بچوں اس کے لئے بہت ضروری ہے اللہ کو جاننے کے لئے اللہ کی بھیجوئی کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیی چھوٹی چھوٹی دعاوں کو یاد کریں اور ہر کام کرنے سے پہلے مسنون دعا پڑھیں تو ہم اس کا اردو ٹرانسلیشن کریں گے کسی بھی قسم کا شور جو انسانی زندگی میں خلل ڈالتا ہے شور کی آلود بھی کہلاتا ہے ایف لیفٹ آنچیکٹ ایٹ کین ہیو سیریس ایفیکٹ آن مائنڈ اینڈ باڈی آف ہیومنز ہیومنز کہتے ہیں انسانوں کو اور آنچیکٹ کا مطلب ہے اگر اس کی نگرانی نہ کی جائے اس کو روکا نہ جائے اس کو چیک نہ کیا جائے اور لیفٹ کہتے ہیں چھوٹ دینے کو اور جس باڈی کہتے ہیں جس جسم کو اور مائنڈ کہتے ہیں ذہنی یعنی انسان کے ذہن اور جسم دونوں پر شور کے اثرات ہوتے ہیں سیریس ایفیکٹ سنگین اثرات یا نقصان دیں اس میں اس کی جو ہے سائیکلوجیکل نفسیاتی بھی ہوتے ہیں ذہنی بھی ہوتے ہیں اس کی جو ہے سننے کی حص متاثر ہو سکتی ہے اسے بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی کام کرنے کی صلاحیت کام ہو سکتی ہے وہ دوسروں سے اچھی طرح کمیونیکیٹ یا بول چال نہیں سکتا اگر اس آلودگی کو بغیر نگرانی کے چھوڑ دیا گیا تو یہ انسانوں کے ذہن اور جسم پر سنگین اثرات مرتب کر سکتی ہے یعنی اس کو روکا نہ گیا Noise pollution is one of the biggest source of discomfort stress and nuisance in پاکستان source کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز حاصل کی جائے origin ذریعہ یعنی جو شور ہے اس کا ذریعہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے شور discomfort feel uneasy انسانوں کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے بے آرام کرتا ہے اور stress کہتے ہیں ذہنی دباؤ کو feeling of emotional or physical tension جیسے لگے کہ بندہ جو ہے وہ سردرس سے پھٹا جا رہا ہے اسے بہت زیادہ پریشانی ہے nuisance inconvenience our annoyance پریشانی عذیت سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں چرٹڑا ہو جاتا ہے بندہ پاکستان میں شور کی علوگی تکالی تکلیف تشیدگی اور عذیت دینے والے بڑے اسواب میں سے ایک ہے یعنی لوگ شور سے بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور انہیں عذیت ملتی ہے in urban areas and big cities noise pollution has reached to a dangerous level urban areas کہتے ہیں شہری علاقوں کو اور بڑے شہروں میں جو nice pollution ہے شورتی آلوگ کی جو ہے وہ بہت خطرناک حد تک اوپر جا چکی ہے شہری علاقوں اور بڑے علاقوں میں شورتی آلوگ کی خطرناک سطح تک پہنچ چکی ہے یعنی صحت کے لیے خطرہ ہے لوگوں کے لیے for instance مثال کے طور پہ a survey by the Punjab Environment Protection Agency claims that the level of noise in Lahore has reached 91 decibels whereas a maximum of 75 decibels is acceptable جو survey جو ہوتا ہے لوگوں کی آراح لیتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں اس کے مطابق جو ہے decibel جو ہے وہ degree ایک پیمانہ ہے جس سے loudness یا short مابتے ہیں جیسے اوپر مختلف تصویریں دیوئی ہیں ساس لینے سے لے کر ہان بجانے تک کتنا short جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کے حساب سے جو پنجاب ماہولیاتی تحفظ کی ایجنسی نے survey کیا ہے اس کے مطابق Lahore میں short کی سطح 91 decibel تک پہنچ گئی ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ 75 decibel تک قابل برداشت ہے یعنی جو ماہرین نے سہت کے اوپر شور کے اثرات نہیں ہوتے وہ زیادہ سے زیادہ 75 decibel تک ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ذہنی اور جسمانی سہت پہلے داؤ پر لگی ہے یعنی کہ ان کی ذہنی اور جسمانی سہت کو شور کی وجہ سے خطرہ ہے دا میجر قاضیز آف نوائز پولوشن ان پاکستان آر ٹریفک آن روڈز کنسٹرکشن سائٹس کیرلیس یوز آف الیکٹرونک امپلائنس آن لاؤ سپیچ پیٹرن جو وجہات ہیں ان میں سے شور کی آلوگی میں سے باقی چیزوں کے علاوہ لاؤ کہتے ہیں اونٹھی آواز کو جب آپ گلہ کھاڑ کر بولتے ہیں تو بولنے میں بھی زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اور یہ دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بھی بن دی ہے اس لیے اپنی گفتگو میں نرمی سوچتے ہیں وہ ہمارے موں سے آوازوں کی شکل میں نکلتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو میں اپنی سپیچ میں نرمی پیدا کریں پیٹرن کہتے ہیں ڈیزائن کو تو لاؤڈ سپیچ پیٹرن کا مطلب ہے کہ ہمارا لہچہ عام طور پہ انچا ہوتا ہے تو نرم لہچے میں بولیں گے تو ہمیں دوسرے کی آواز جو ہے وہ بھی نرمی سے سنائی دے گی اور کانوں کو بھلی لگے گی تو ایک بہت بڑی وجہ اونچا بولنا بھی ہے پاکستان میں شور کی علموکی کی اہم وجوہات سڑک پر ٹریفک تعمیراتی جگہیں الیکٹرونک آلات اور بلند تقریر کا لاپروہ استعمال ہے آپ نے دیکھا جو تعمیراتی جگہ ہوتے ہیں وہاں پہ بجری اور ریت اور وہ کوٹا جا رہا ہوتا ہے اور کچھ مشینے بھی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ شور کرتی ہیں نوائز کمی موڈز آف ٹرانسپورٹ تیٹیز وہیکلز ائر پلین ٹرین شپ پرووز ٹو بی ہائیلی سٹریس فول فار ہیومن کمیونٹیز تو جتنے بھی یہ سورسز ہیں شور کے یہ کمیونٹیز کمیونٹیز کہتے ہیں برادری کو جب بہت سارے لوگ ایک جگہ پہ مل کے رہنا شروع کرتے ہیں تو کمیونٹی وجود میں آتی ہے تو مختلف نکلوں حمل کے مختلف ذرائے مثلا گاڑیاں ہوائی جہاز ریل گاڑیاں بہری جہاز سے آنے والا شور انسانی طبقوں کے لیے انتہائی پریشان ان ثابت ہوتا ہے ملٹیپلائیڈ کا مطبع ہوتا ہے بڑھ جانا اس میں اضافہ ہو جانا جس طرح سے آبادیاں بڑھی ہیں اسی طرح جو گاڑیاں ہیں شہروں میں ان کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے تو اس کی وجہ سے شور جو ہے وہ بھی زیادہ ہو گیا ہے شہری علاقوں کی آبادی میں اضافہ اور ترقی کے ساتھ ٹریفک کی گاڑیوں میں بھی کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے this has given rise to noise pollution largely in the form of unwarranted honking by drivers unwarranted honking honk کہتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا کا بدخہ جب بولنا شروع کرتی ہیں تو وہ non stop بول دے چلی جاتی ہیں تو honking کا مطلب ہے کہ driver جو ہیں وہ بلا وجہ بہت ہان بجاتے ہیں بنیادی طور پر driver کی طرف سے غیر ضروری ہان بجانے کی وجہ سے زیادہ شور کی علودہ کو جنم دیا ہے یعنی زیادہ علودہ کرتے ہیں فضاق و شور سے also the mushroom growth of residential colonies near airports and railway stations has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution مشروع کہتے ہیں یہ خمبی ہوتی ہے جو ایک دم اوپر سے اس کا جو ٹاپ ہوتی ہے وہ چوڑی ہو جاتی ہے تو یہ خدرو ہوتی ہیں اسی طرح یعنی بہت زیادہ پھلاو ہو گیا آبادیوں کا ریزیڈنشل ریزیڈنشل ریہائشی ڈیزائن فار پیپل ٹو لیو مشروع کی طرح ایک دم ائر پورٹ اور ریلوے سٹیشن کے قریب آبادیاں پھیل گئی ہیں exposed کہتے ہیں make something visible by uncovering کسی چیز کو بین کار کر زاہر کر اس کے cover کو تار دینا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تار کی covering کو ہٹا دیا گیا ہے اور ریزیڈنٹ کہتے ہیں ریہاشی بشین جیسے جو بیلڈنگ ہوتی ہے اس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو ریزیڈنٹ کہتے ہیں اور پرمننٹ کا ہیئرپورٹ کے پاس ٹریفک مستقل آتی جاتی رہتی ہے ایک تو ٹرین اور ہوائی جہاز آتے جاتے رہتے ہیں دوسرے پر چڑھنے اترنے والے لوگوں کا حجوم بھی رہتا ہے اور وہ ظاہرہ بسوں اور گاڑیوں پر آتے ہیں انوائیڈبل ناغذیر اٹل جس سے بچنا مشکل ہو سچ کے رستے پر گزار اس کے علاوہ ہوائی اڈوں اور ریلوے سٹیشنوں کے قریب رہاشی کالونیوں کی تیز رفتار ترقی نے رہاشیوں کے لیے مستقل اور ناغذیر شور کیا لگ کی مستقل ذرائع کو بے نکاف کیا ہے امید ہے آپ کو آج کا سبب پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں